بریڈہ فاتمہ ویلکم ٹو مائے ولوگ جو میرا آج کا ولوگ ہے نا یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں رات کے کھانے سے اور ایکچولی یہ کھانا بنایا ہے میں نے آپ کی بہن نے میں اپنے لیے بولن لیس ٹکن لائی تھی لازٹ ویک اور وہ مجھے بنانے کی توفیق نہیں ہوئی ٹائم ہی نہیں ملا اور یا کہہ لو کہ میری سستیت نہیں بڑھ گی کہ میں نے بنایا نہیں لیکن کل نہ میں اور ہانی ولوگ دیکھ رہے تھے ایک انڈین ولوگ ہمارچل سے ہیں وہ یوٹیوبر تو آپ کو پتا ہوگا ان کا ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی جہر بنائیں اور میں نے اور ہانی نے یہ بنائیا ہے مطلب میں اس میں سارا کام میرا ساتھ جتنا ایک بچہ کر سکتا ہے ہانی نے کیا اور میں نے کیا تو ایک طرح سے ہم دونوں ماں بیٹیوں کی ہی اپنی پر کشش پیش کش ہے اپنے لیے اور نہ اس میں جو یہ سائز ہے نا میٹ کا یہ کافی بڑا سائز تھا اور یہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک پیسی یہ کھاتے ہیں دوپہر کے وقت تو میں یہ کھاتی تھی لیکن آج ہم نے کیونکہ جہر بنانا تھا تو ہم نے کافی سارے پیسیز بنا لیے اور یہ کافی بڑا بول تھا اور اس کے اندر یہ کافی وہ تھا تو ایسے کیمرہ میں شو نہیں ہو رہا تو بہرحال یہ ہم نے اپنا کھانا بنایا اور میں نے سوچا کہ میں کھانے سے ہی دکھاؤں اور یہ ہانی ہے تو ابھی ہم جو ہے نا زہر کھانے کے لیے مطلب بہت زبردست کھانا کھانے کے لیے ہم ریڈی ہیں فل میں اور میرے بچے تو بس یہ نیکس موننگ ہے اور ہم سو گئے تھے کھانا وہ رکھا لیا تھا میں نے بس چھوٹ نہیں کیا اس کے بعد ہم سو گئے اور اب میں اٹھی تو پھر سب سے پہلا کام مجھے تھا کہ میں نے پھر وہ امرویجری کے لیے کافی ٹائم لگتا تو میں شلواریں لے کر امرویجری کے لیے دے دوں تو یہاں دیکھ لیجی ہم آئے ہوں ہیں اور ہوا میری امی کے کلچ کے ساتھ کھیل رہی ہے اور یہ اتنا مطلب یہ میری طرز کی جگہ ہے کہ جہاں پلین کپڑا ملتا ہے مجھے وہ جگہ بہت اچھی لگتا ہے اتنے سارے کلرز ہوتے ہیں اور اتنے سارے میرے سن میں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں اس کلر کے کپڑے کے ساتھ یہ کر ہو سکتا ہے اس کلر کے کپڑے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اس ٹائم بس میں کپڑا لے رہی ہوں اور شلواریں کے لیے اور پھر امبروجری کے لیے دھوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کب سے کام سٹارٹ ہوتا ہے اور کب جا کے تیار ہوتا ہے اور آپ لوگوں تک آتا ہے تو بہرحال اور کچھ ایک اور بھی کام ہے مطلب ایک اور بھی لے رہی ہوں یہ بھی آپ کے سامنے جب آئے گا تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا مطلب آپ لوگ دیکھ لیجئے مجھے کام کی کتنی جلدی ہوتی ہے کہ میں ناشتہ کیے بغیر ہی باہر چلی گئی تھی کیونکہ میرے پاس ورکر نے آنا تھا تو مجھے کپڑا لے کے ہپا لگوا کے رکھنا تھا تاکہ پھر میں ورکر کو دے سکوں اور یہ ہم پرسوں رات کا کل رات تو ہم نے اپنا جہر بنایا تھا یہ پرسوں رات کا کھانے ہیں اور ہم نے وہ جو ہوتیل پہ گئے تھے وہ جو کھانا تھا تو یہ کھانا اب ہم گھرم کر کے کھا رہے ہیں اور اس تجربے سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے یا پنجابی کے اکارڈنگ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ آندہ ہم ون ڈیش ہی رکھا کریں گے ہمیشہ جب بھی آرڈر کریں گے فوڈ پہنڈا کریں گے یا پھر ہوتیل میں جائیں گے تو ایک ہی دیش لیں گے ہم کافی کافی کھانا آرڈر کر لیتے ہیں پھر وہ ویسٹ ہوتا ہے اور بائی دا وی میری امی نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا اور میں اکسر باہر سے مطلب سویٹس لے کے کھاتی رہتی ہوں کھانا آرڈر کرتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی بڑے بڑے ہوتیل سے بڑی بڑی فوڈ چینٹ کھا کے وہ سکون نہیں ملتا جو اپنی امی کے ہاتھ کا کھا کے ملتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور آلڈو مجھے بلکل کھانا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کھانے کے لیے کافی سارا کچھ موجود ہے جلائن میں لگا ہوا ہے بری را مکالو بری را مکالو تو ہشی کاجر کا حلوہ ہے کر کے بعد کے لیے رکھ لیتی ہوں اور نہ مجھے بچپن میں امیشہ ہمیشہ کی خواب آتا تھا میں رکھتی تھی جس طرح آئی تو مجھے ایسے خواب آتا تھا جس طرح بہت ساری چینٹیاں آ رہی ہیں جہاں وہ میں نے سیف کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ جا رہی ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں اور ایک بڑی ساری چینٹی آئی ہے اور مجھے بھی اٹھا کے لے گی لیٹرلی میں مزاق نہیں کر رہی مجھے ایسے خواب آتا ہے گجریلا چھپ آنے کے بعد اچھا ہمی سے گجریلا کہتے ہیں اور یہ جو تھوڑی سی چائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ امیہانی کی اور زیادہ والی چائے میری ہے تو آج میرا بہت سارا کام ہے جہاں جہاں جاؤں گی آپ لوگوں کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گی تو دیکھتے رہی ہے میرے ساتھ میں آئی تھی یہاں ایڈن روب پہ جو گلویس میں ایڈن روب ہے وہ ایک ایس اس کی ایڈن روب ہے یہاں پہ میں نہیں کسی کسٹمر کے کپلے لینے تھے تو انہوں نے میں جی کہا کہ سیل لگی ہویا اور میرے یہ کپلے لادیں پلیز تو میں ان کے کپلے لینے کے لیے آئی ہوں تو ان کے جو ریکوائر ڈیزائنز تھے اس میں سے کچھ مل رہے تھے کچھ نہیں تھے تو بس میں وہی دیکھ رہی تھی پھون دیکھتے کے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ لینا یہ نہیں لینا اور جو کیا کہتے ہیں ایڈن روپ کے سامنے شاپوش تھا اور سائیڈ میں اس طرح کے کئی کچھ اور برینڈ جن کا میں نے نام نہیں سنا بہت ایک چھوٹے چھوٹے وہ تھے اور کچھ کس میٹک بھی ہے یہاں پہ اور اس کی دو منزلیں ہیں تو آپ لوگ بھی وزٹ کر سکتے ہیں میں ویسے اور یہاں کبھی نہیں آتی کیونکہ میرا ایک بھی فیوریٹ برینڈ نہیں ہے مجھے ایڈن روپ نہیں پسند مجھے شاپوش بھی نہیں پسند پرسنل میں اپنی شاپنگ نہیں کرتی لیکن یہ جو آوٹفیٹرز ہیں نا گلگشتوال آوٹفیٹرز اس کے بلکل ساتھ میں ہیں اور یہاں پہ کچھ کول ڈیزائنز کچھ کول کٹس تھے لیکن اتتے کول نہیں تھے کہ شاپنگ کر لی جاتی اگر یہ مجھے اچھا لگا تھا لیکن یہ بہت پرائسی تھا تو چلیں بس میں نے ان کی شاپنگ کر لی تھی تو اب ہم گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گھر میں کیا ہو رہے کہ تو گھر آئے ہیں تو جی یہ بن رہا ہے مچھر پلاو اور سردیوں کی جو دیش مجھے بہت پوری لگتی ہے وہ ہے مچھر پلاو مجھے نہیں پسند مچھر پلاو تو لیکن یہ کہ گزارہ ہے کچھ ساتھ میں میری جیسا بندہ کچھ کاری لیتا ہے تو انیوے بہرحال یہ بن رہا ہے آج گھر میں اور میں اپنی امی سے پوچھنے لگی کہ امی آپ کب میرے ولوگ کے لیے ٹائم نکالو گے تاکہ میرے ساتھ آپ ولوگ کب بناو گے جس میں کیوں اے والا ولوگ بنانا تو ہے دیفنیٹلی لیکن میری امی ٹائم ہی نہیں دے رہی میری امی تو بس مشہور ہستی ہو گئی ہے یار ٹائم ہی نہیں دیتی ہم جیسے غریب لوگوں کو انیوے تو آج ہے یہ مچھر پلاو کھانے میں بس ہے نا یہ پارسل رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے کھولانی تھا میں نے آرڈر کی تھی کچھ پیٹ شیٹس اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ذرا ایک ریویو شیئر کرنوں تو میں نے مگوائی تھی یہ سلیپ کونسیپ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک آن لائن انسٹاگرام سٹوری کہہ لیں آپ دیکھا تھا تو یہ مجھے کافی یہاں ریزنیبل لگی سیل چل رہی تھی اور یہاں سیون ہنڈرڈ فیفٹی اور سکس ہنڈرڈ نائنٹی روپیز اس طرح کی ہی بیٹ شیٹس تھی تو میں نے کچھ بیٹ شیٹس آرڈر کی ہیں اور ویدین ویک پتہ نہیں ٹین ڈیز ہو گئے ہیں کافی دین ہو گئے ہیں تو آیا ہے آرڈر تو چلیں مل کے کھولتے ہیں اور میرے بچے دیکھیں کتے دیوان رہے ہیں تو جی یہ ہیں بیٹ شیٹس اور یہ پیک تو پیکنگ تو اچھا طریقے سے ہی ہوئی ہے ایک یہ میں نے کی تھی یہ تھوڑا سا بچوں کے ٹائپ کا تھے گری ٹائپ تھی تو یہ اس پہ چھوٹے چھوٹے کارٹون اس طرح بنے ہوئے اور ایک یہ میں نے کی تھی یہ مجھے سب سے پسند آئی تھی اور یہ تھاؤزنڈ کی تھی یہ سب سے مہنگی تھی اور ایک میں نے یہ کی تھی تو یہ اس ٹائم وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا جس طرح یہ وائٹ لائنز ہیں تو اوورال وائٹ ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ اس طرح کی ہے اور ایک یہ تھی وائٹ ہے اور اس کے نرے اس طرح کا ڈیزائن میں نہ ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ ایک میں امی کو گفت کروں گی اور تین یہ میں نے اپنے روم کے لئے گرمیوں کے لئے مگوائی تھی گرمیوں میں مجھے میرے روم میں بڑی جلدی جلدی آپ لوگ تو ولوگز دیکھتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کبھی بچے پانی گرہ دیتے ہیں کبھی چائی گرہ دیتے ہیں کبھی کوک گرہ دیتے ہیں میرے بچے کتنے تمیزدار ہیں تو ساری بچے ایسے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے کچھ بیٹ شیٹ لی ہیں اب میں ان کو کھول کے بھی چیک کر لوں کہ فیبرک کیسا ہے اور کہ خریدنا چاہیے کہ نہیں اور کہا ہے تو یار جو یہ والی بیٹ شیٹ ہے اچھی ہے میں نے مجھے دیکھ لے دیکھے کپڑے بھی اور یہ بھی بیٹ شیٹیں بھی ایسے اچھی لگتی ہیں پلوز اچھے ہیں سائز صحیح ہے جس طرح میرا پلو کافی بڑا ہوتا ہے جو میں رکھتی ہوں تو وہ اس میں آج سکتا ہے تو پلو کیس ٹھیک ہے اور سائز میں یہ ٹیگ لگا ہوا سلیپ کونسپٹ اور کپڑا بھی ٹھیک ہے جیسے نشاتلی لنگی ہوتی نا کوٹن کی ویسی ہے تو ٹھیک ہے اچھے ہیں اوکے ہے لیکن اس کا کپڑا اتنا خاص نہیں ہے اور مجھے اتنی اچھی بھی نہیں لگی تو بس ٹھیک ہے اوکے ہے یار سیون ہنڈرڈ میں کیا بری ہے ڈبل بیٹ کی ہے سائز کافی بڑا اس کا تو کیونکہ کنگ سائز ہے کوئن سائز بھی نہیں ہے اور یہ والی بھی ہے تو چلو کھول کے دیکھتے ہیں اس کو بھی اور یہ میں نے بچوں کے لئے مانگوائی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں میں نے لے لی وائبرینٹ کلر تھوڑا سا لے لیتی لیکن اچھو کہ میں نے لائٹ کلرز اس لیے لی ہیں کہ وائبرینٹ کلر آنکھوں میں چوبتے ہیں بس مجھے نہیں اچھے لگتے وائبرینٹ کلر تو بیٹ شیرز میں مجھے بہت پورے لگتے ہیں وہ روم جہاں ان چڑھا چڑھا کے اورین جو ریڈ اور وہ بیٹ شیرز بچے ہوتی ہیں ہاں مجھ پتہ ہے میرے اپنی بہنوں کے بیٹ پہ بھی ایسی بچے ہوتی ہیں لیکن یار اچھے نہیں اچھا لگتا بہرحالی یہ میری فیوریٹ بیٹ شیٹ ہے اور اس کا فیبرک بھی سب سے اچھا ہے تو اچھا فیبرک تھا ٹھیک تھا تو باقی تو دھل کے پتہ لگے گا میرا فیلحال ان کو بچھانے کا ارادہ تو نہیں ہے اور میں اپنی وہی رینڈم جو گولے والی بیٹ شیٹ ہوتی ہیں وہی بچھاؤں گی بلکہ ایک دو بھو بھی لے کیا ہوں گی تھوڑا سا مطلب صحیح ہو جائیں تو اور ابھی تو میں نے آپ کو فریج بھی دکھانا ہے اپنا جو ہم نے نیا لیا ہے اپنا اس ہی تھا آپ لوگوں نے دیکھ لیا خیر ڈبے میں بندی اور میرا آپ لوگوں نے میری جو فرینڈ نے جیلری بھیجی تھی عریب نے وہ بھی دیکھنی ہے تو یار اب انشاءاللہ ریگولر ولوگز بناتی رہوں گی ملتی ملنا ملانا رہی گا انشاءاللہ اور کچھ اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ایکسائٹنگ شیئر کھنے کے لئے بنے رہی ہے